راجزبہ ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے مارے ساتھ جانے مانے شکشہ ود اور لے خک کرشن کمار کرشن کمار دلی یونیورسٹی کے سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں پروفیسر ہیں جانے مانے شکشہ ود اور لے خک کرشن کمار کا جنم علہباد میں ہوا اور ان کی شروعاتی پڑھائی مدھ پردیش کے ٹیکم گڑھ میں ہوئی ان کی ماں پردھانا چارے تھیں اور پتا وکیر ساگر وشو ودیالے سے اچھ شکشہ پرابط کرنے کے بعد کرشن کمار ٹورنٹو وشو ودیالے پہنچے جہاں سے انہوں نے ایجوکیشنل تھیاری میں پی ایچ ڈی حاصل کی ایک دور کے پرتشت سابتہیک دنمان میں نیمیت لیکھن کرتے ہوئے وہ دنمان کے سمپادک رگویر سہائے کے سمپرک میں آئے اور یہ سامیپ ی ان کے لیے کئی ارثوں میں اویسمر نہیں رہا رگویر سہائے کی ہی سنکلپنا کو ساکار کرتے ہوئے کرشن کمار نے سکولوں میں ہونے والی پرارثناوں کا سنکلن کیا اور ان کے آدھار پر شکشہ کے کشیتر میں پرارثناوں کے پرابہاو پر اپنی نشپتیاں پرستت کی کرشن کمار نیمیت روپ سے اخباروں پترکاؤں اور شود پتروں میں وچار پرک لیک اور ٹپنیاں بھی لکھتے رہتے ہیں ان کی لکھی کتابوں میں شکشہ سممندھی نبندوں کے علاوہ انیک وشیوں پر لکھے نبند کہانیاں اور بچوں کی کتابیں بھی شامل ہیں حال ہی میں آئی ان کی کتابیں چوڑی بازار میں لڑکی اور پوریوں کی گھٹری کافی سرہ ہی گئی ہے پدمنشری سے سمانت پروفیسر کرشن کمار ایک پرکھر وچارک سدھانت ویتہ اور کشل وقتہ ہیں سال دوہزار چار سے دوہزار دس کے بیچ وہ ان سی ای آر ٹی کے ندیشک بھی رہے جہاں نیشنل کریکولم فریم ورک میں ان کی نیرنائی بھومی کانے شکشہ کے پریدرش پر انیک مہت اونڈ چن میں چھوڑے ہیں لندن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن نے انہیں ماند ڈی لٹ سے ویبھوشد کیا ہے ہمیں بتائیے کہ پہلا سوال میں آپ سے برخت کی اس ایک قویتہ جس کا کچھ آشے اس طرح ہے اس کو عدرت کرتے ہوئے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہ جگہ مجھے پسند نہیں ہے اور میں جہاں جا رہا ہوں وہ جگہ بھی مجھے پسند نہیں ہے پھر بھی میں کیوں اتنی بے چینی سے ڈرائیور کو پہیا بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی جتنی خرابیوں کو یا اس کی سنبھاونوں کو اب تک آپ نے آکا اور سمجھا ہے اس میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ کو کیسا لگتا ہے کہ چیزیں آپ کے کرنے سے کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دیکھیں آپ نے جس قویتہ کا سہارہ لیا اس سے جو خیال میرے من میں آیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس دور میں کسی کا جنم ہوتا ہے یا جس دور میں اس کی شروعاتی پرورش ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے اس کے صبحاؤں میں آ جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں کوئی انوکھا نہیں ہو سکتا کہ آزادی کے بعد کے شروع کے پانچ ساتھ سالوں میں جن لوگ کا جنم ہوا ان میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ شاید یہ بات رہی ہوگی یا آج تک بنی آئی ہوگی جس کو بچن نے کہا ہے نا کہ کلکتے کی اور چلے تھے پہنچے جا کر جیسل میر آشہ یہ ہے کہ اس دور میں جب پچاس کے دشک میں ساٹھ کے دشک میں اتنی زیادہ ایک طرف امیدیں تھیں اور دوسری طرف جہاں جہاں قدم پڑھتے تھے وہاں لگتا تھا کہ ان امیدوں کو ساکار کرنے والی پرستیتیاں بنانا اپنے آپ میں ایک بڑی چنوٹی ہے اس وقت کا ایک گانا بھی مجھے آپ کی بات سن کر یاد آیا ننے منے بچے تیری مٹھی میں کیا ہے مٹھی میں ہے تقدیر ہماری ہم نے قسمت کو بس میں کیا ہے تو یہ جو پورا درشن ہے کہ قسمت بنانے سے بنتی ہے اور اسی گانے میں ایک پورا نقشہ بھی تھا جس دشاہ میں چیزوں کو بنانا کم سے کم ایک ومرش کے طور پر تو ضرور کانوں میں بار بار پڑتا تھا وہ یہ کی ایک ایسی دنیا ہوگی جس میں نہ سکھوں کی بھیڑ ہوگی نہ دکھوں کا راج ہوگا تو اس پیمانے سے جب آپ کہیے کہ بہت سے لوگوں کا بچپن شروع ہوا تو ضرور کشورا وستہ تک آتے آتے بہت سے چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں کشورا وستہ کی ایک وشیش نراشہ ہوتی ہے یا ایک طرح کی وشیش بیچینی ہوتی ہے اس میں بدل گئی ہیں اور ایک طرح سے اس دور میں مجھے عادت پڑ گئی اس موڈ میں رہنے کی تو اس لئے آپ نے جو بات پوچھی اس کا سنکشیت میں اتر یہی ہے کہ میں قطعی نراش نہیں ہوں بہت سے چیزیں غلط ہوتی دیکھتی ہیں کئی بار لگتا ہے کہ مشکلیں اور بڑھیں گی چیزیں اور بگڑیں گی تب ہی صدرنے کا راستہ پیدا ہوگا اور دوسری طرف یہ بھی لگتا ہے کہ ہاں جن پرستیتیوں کا نرمان کیا جانا ہے وہ پرستیتیاں دراصل کہیں زیادہ لمبا سمیں مانگتی ہیں کسی سماج کے اتحاس میں خاص کر جب اس نے ایک نئی شروعات کی ہو جیسے کہ بھارت جیسے بہت پرانے سماج نے ایک نئی شروعات مشکل سے سوٹ ڈیر سو سال پہلے کی ہے یہ سارا انیسی زدی کا معاملہ ہے تو اس رہے آزادی سے اگر گنیں تب تو وہ شروعات ابھی صبح کے کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ بجے ہیں ابھی پورا دن پڑا ایک طرح سے دیکھیں آپ تو نراش ہونے جیسا شبد تو استعمال کرنا بڑا مشکل ہے ہاں سمیں سمیں پر ضرور ایک بیچانی نشرت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ہی جیون کال کے سندر میں جب اتحاس کو دیکھنے یا بھوش کو سمجھنے ہی کوہش کرتا ہے تو ایسے کمزور شنوں میں ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک چنتہ ہوتی ہے کہ ابھی ہمیں اور کس کس بات سے گزرنا ہوگا یہ جو آپ نے کشورا وستہ کی بات کی وہ سچ مجھ ایک ایسا ایسا موڑ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک اور پھر جس آزادی کے چار پانچ برسوں میں کے بیچ میں جنم لینے والے لوگوں کی بات جس میں خود آپ ہیں تو وہ کون سا ایسا آدرشواد اور وہ کن پرستیتیوں میں اور کہاں پر پیدا ہو رہا تھا جہاں آپ کشورا وستہ کا سمیں گزر رہا تھا دیکھیں میں ایک چھوٹے شہر کا آپ کہہ لیجے کس بے کا نواسی مول روپ سے ہوں اور اس کے چھوٹے سے سنسار میں مجھے سنسار کو سمجھنے کا اس سمیں میں جب سنسکار بن رہے ہوتے ہیں موقع ملا تو اس چھوٹے سے سنسار میں کہہ لیجے دونوں طرح کی چیزیں تھیں اس دور میں ایک طرف جس کو آپ کہیں کہ گاندھی کی چھٹا کئی لوگوں میں تھی اور دوسری طرف جو کسبے کی گھٹن ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ماحول میں تھی جسے مجھے یاد پڑھتا ہے ہمارے پرائمری سکول میں ایک ہمارے ستھانی نیتہ جو اس سمیں سربودے کے یا بینوہ بھاوے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کا کام دیکھتے تھے تو انہوں نے ایسی بات کہی چھوٹے بچوں سے باتیں کرنے کے لیے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے ویسے بھی پر جس دن وہ آئے میں یاد کر رہا ہوں سوارگی پریم ناران کھرے ہمارے ہاں ایک نیتہ تھے ان کو سربودے کی نیتہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم لوگ تو سیکنڈ کی سوئی ہو تو بتائیں کیا اس کا مطلب ہے ہم لوگ بڑے اتسکتے جاننے کو بلے تم لوگ ادھر ادھر پھدکتے ہو چنچل ہو اسی سے تو پھر انت میں گھنٹے کی سوئی آگے بڑھے گی جو دیش ہے اس میں یہ تین سوئیاں ہیں تو آپ لوگ سیکنڈ کی سوئی ہیں تم جتنا چنچل ہوگے جتنی تم میں رفتار ہوگی جتنی تم حرکتیں کروگے اس سے پھر منٹ کی سوئی پہ تھوڑا اثر پڑے گا اور پھر وہ جب آگے بڑھے گی تو پھر گھنٹے کی سوئی پہ آگے سے تب دنیا کو لگے گا کہ ہاں وقت بدلہ ہے تو اب یہ جو ایک اس طرح کا بھی مرش ہے جو آپ کہہ لیجئے جس میں گاندھی کی آہٹ ہے کہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہے بہت بڑی مہم ہے اس میں ترہ ترہ کی لوگ جب جڑتے ہیں تو کوئی ایک پیمانہ نہیں ہوتا جس کے آدھار پر آپ زندگی کو آنکھ سکیں اور اس لیے اس ماحول میں یہ نشت روپ سے کئی طرح کی آپ کہہ کہیے کہ گویچارک پونجی اور بھاوناتمک پونجی تو تھی ہی لیکن دوسری طرح میں نے آپ سے کہا ایک گھٹن بھی تھی جیسے ابھی حال میں جو ایک کتاب سب سے حال میں میری آئی ہے اس کے جریعے میں نے اس بہت سی گھٹن کو دوبارہ ایک طرح سے جب دیکھا محسوس کیا تو مجھے لگا کہ میں اس سے کیسے بچ گیا اور وہ تھی وہ گھٹن جو کیول ایک لڑکی محسوس کر سکتی ہے غصبے میں یہ کتاب میں نے اپنی بہن کو سمرپت کی ہے کیونکہ بچپن میں کشورا وستہ میں انسان اتنا ڈوبہ رہتا ہے اپنی ہی خیالوں میں اور میں سمجھتا ہوں لڑکیوں کو لے کر کہ تو شاید ہم زندگی پھر ڈوبے رہتے ہیں یہ سوچ نہیں پاتے ہیں کہ وہ کس طرح اسی سنسار میں جیتی ہیں لیکن وہ جگت ان کے لئے الگ ہوتا ہے تو وہ کسبے کی گھٹن مجھے اب نئے سرے سے پریڑنا دیتی ہے سمجھنے کی اور یہ بھی جاننے کی کہ وہ کتنی بڑی وہ بھی ایک ایسی چیز ہے یہ کون سا قصبہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں دیکھیں اب تو وہ ایک شہر ہو گیا ہے ہر جگہ ایک شہر ہو گئی ہے ٹیکم گڑ ماتھر پردیش میں ایک زلا ہے اتر پردیش کی سیما پر جھانسی کے قریب تو یہ وہاں کی ایک طرح سے سمتی ہے آپ کا زیادہ تر بچپن کا وقت ٹیکم گڑ نے گزرا ہے جہاں لیکن پیدا آپ شاید ٹیکم گڑ میں نہیں ہوئے ہیں پیدا میں الہاباد میں ہوا جہاں لیکن جب میں بہت ہی چھوٹا تھا تو میری ماں کو الہاباد چھوڑ کے ٹیکم گڑ جانا پڑا وہاں سرکاری نوکری میں تھی وہ ایک لڑکیوں کی سکول کی پہلے ہیڈ میسٹریس تھیں پھر پراشاری بن گئی تھی تو وہیں میرا زیادہ تر بچپن وہیں بیتا بچپنوں کی شورہ پتا میری پتا جی وکیل تھے اور وہیں ٹیکم گڑ میں انہوں نے وقالت کی اور آپ لوگ کتنے بھائی بہن بس میری ایک بہن ہے وہ مجھ سے پہنچ سال بڑی ہیں جن کو یہ کتاب سمرپت ہے وہ میری بڑی بہن ہے تو اس طرح آپ اس شیطر میں کیسے آئے ہوں گے اب اس شیطر کو جو بھی آپ نام دینا چاہیں اس میں ایک دو طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کی پریستیتیاں پریڑنائیں جو بھی آپ کہیں ایک دو کشیطر ہے میری بھاشا کا یا لیکھن کا جس کو میں نے ہمیشہ ہی اپنی نوکری کے برابر یا نوکری سے زیادہ مہتپون مانا اور اس کے لیے تو میں نشید روپ سے شرے اپنے آدھیاپکوں کو دوں گا جنہوں نے میری بھاشا پر اتنی محنت کی اور اس کو ایک لائق بنایا کہ وہ اس بہت ہی دنیا کے جنجال کو ویکت کرنے کی کوشش کر سکے ہندی مجھے کچھ بہت اچھے ایک دو ادھیاپکوں سے پڑھنے کا جو اوسر ملا ٹیکم گھڑ میں وہ ایک بہت نرالہ انبہو تھا اور اس کے بعد انگریزی بھی مجھے ایک بہت ہی نرالے پروفیسر سے پڑھنے کا موقع ملا ساگر وشوی دیالے میں تو ان ادھیاپکوں نے میری بھاشاؤں کو میری دو ہی بھاشاں ہیں اور اس لیے جس آپ نے پوچھا جس شیطر میں آپ ہیں تو اس میں تو میں دراصل اپنے ادھیاپکوں کی یہ دین ہے کہ میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ کوئی ایسا ویچار ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی پرستی ہو سکتی ہے جس کو ویکت نہ کیا جا سکے بس محنت کا سوال ہے اور محنت سے آشاء لیکھن میں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو سماریں اس کا سمپادن کرتے چلے جائیں جب تک وہ نکھر نہ جائے منج نہ جائے تو اس طرح سے دیکھیں آپ تو مجھے ایک دو اور لوگوں کا بھی سہارہ ملا جیسے بچپن میں یعنی سمپادکوں کا سہارہ جس کو آپ کہیں ایک پترکہ ہمارے سکول میں آتی تھی پورودھا کر کے جو پانٹیچیری کے اربند آشرم سے آتی تھی اس کے سمپادک تھے ربیندر جی کسی وجہ سے میری بالکلی اٹپٹی قسم کی رچنائیں جو میں سکول میں رہتے ہوئے ان کو بھیجتا تھا وہ پتہ نہیں ان کو اتنی پسند کیوں آئیں کہ انہوں نے ایک دم میری بھاشا پر کام کرنا شروع کر دیا اور ایک طرح ایک پترہ چار ویدیالے انہوں نے میرے لئے کھول لیا آگے چل کے مجھے ربیندر جی کے ساتھ جس طرح سے کام کرنے کو ملا تھا اسی طرح رگویر سہائے کے ساتھ کام کرنے کو ملا اور نارائن دت جن کا ابھی ابھی اور نارائن دت میں سمپادن کو لے کر جو درشتی تھی وہ مجھے کئی ورشوں تک ان سے سیکھنے کو ملی تو اس لئے میں کہوں گا کہ یہ لوگ میرے ایک طرح سے ادھیاپک ہی تھے اور دوسری بات آپ پوچھ رہے ہیں اگر ادھیاپن کی میں مولتا ہے ایک نوکری کے طور پر ادھیاپک ہوں اور شکشہ میں میری خاص یا ایک لیکھن کے شیطر میں کہیں آپ تو شکشہ کو ہی میں نے اپنا لیکھن کا شیطر بنایا حالانکہ میں کہانی بھی لگتا ہوں اور سنسپرادی تیادی بھی لگتا ہوں لیکن اس پورے معاملے مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کا ایک سکول کی پراشارہ ہونا اور اگدم بچپن سے میرا اس سکول میں اتنا زیادہ آنا جانا ہونا ان کے آفیس کو ان کے آفیس کی ہی کہہ لیجے آپ کے ایک میری کھیل بھومی ہے ایک طرح سے جب میں سکول میں خود ہوں جب ککشاو میں نہیں ہوں تو میں ان کے آفیس میں ہوتا تھا تو میں نے بہت سا شکشہ جگت ان کے ساتھ سمجھا اور اس لیے جب میں آگے چل کے مجھے جب میں نے شروع کیا شکشن تو کچھ ہی ورشوں بعد مجھے لگا کہ میں انگریزی کا شکشک بہت سمیں نہیں رہ پاؤں گا شروعات میں نے انگریزی کی بیاکیاتہ پدسے کی شکشہ شاستر کہتے ہیں اس کو اپنانا ہوگا اور پھر اس کی پڑھائی میں نے کی اور انت میں پھر اس میں لکھنے کا بھی مجھے باغہ رکھویر سہائے نے بہت دیا دنمان کے جو شروعاتی میرے ورش ہیں ستر کے دشک کے شروع میں اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندی کی دونوں دھاراؤں میں ایک طرف دنمان کا لکھن جو کہ مجھے شکشہ میں کو کہا بھی اور میرا لکھنا سہا بھی اور اتنی خوشی سے سہا کہ مجھے لگا کہ ہاں یہ بھی ایک مددہ جیسے کہ گریب بچے کیسے بینہ کھلونوں کے کھیلتے ہیں دنمان نے اس کو اپنی کور سٹوری بنایا تو مجھے لگا کہ یہ تو ایک بلکو نئی دنیا ہے یا کہ سکول کی پرارتناہوں پر مجھ سے ایک بہت بڑا سرویکشن کروایا اور پھر تین چار سو پرارتناہوں کا ویشلیشن کروایا تو اس سب سے شکشہ میں میری پیٹ بنی اس کے پہلے کہ میں اس میں پی ایش ڈی وغیرہ کرتا اور دوسری طرف اسی دور میں کہانی کا ایک آندولن ہندی میں جنم لے رہا تھا حالانکہ میں اس سے بہت نہیں جڑ پایا کملیشور کا جو آندولن تھا معمولی آدمی کی کہانی یا اس سبی کی ساری کا نشید روپ سے میں پوری طرح سے اس میں پیٹھا تو نہیں کیونکہ اس کے پہلے میں ایک آلگ طرح کی کہانی لکھ رہا تھا لیکن نشید روپ سے اس ماحول کو جیتے ہوئے میرے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی چھاپ تو اس کی رہی ہی تو اسی طرح میں شرے دوں گا کہ یہ شرے نہیں مطلب اس کو شرے کہنا ہی ویرث ہے ہوتا کیا ہے کہ دیکھئے جس بھی ماحول میں آپ جیتے رہتے ہیں وہ آپ میں سما جاتا ہے ترہ ترہ سے آپ اس کو وقت کرنے لگتے ہیں آپ خود اس ماحول کے پرددی بن جاتے ہیں آپ خود ایک ماحول بن جاتے ہیں آپ کہہ دیجئے تو اس طرح سے کہیے تو ستر کا دشک میرا ماحول بن گیا ایک طرح کا دیکھیں گے کہ ایک وشش سرکل ہے جس کی بات آپ بھی کئی بار کرتے ہیں کہ خود ادھاپک جس جن چیزوں کا بیگج لے کر جیسی اس کی کنڈیشننگ ہوئی ہے وہ آگے اس کو کیری فارورڈ اپنے چھاتروں میں کرتا ہے اور وہ چھاتر پھر اپنے ایسے میں اگر آپ جیسے اپوادوں کو چھوڑ دیں اور خود آپ ہی کی پرستہپنا جس میں آپ شکشہ کے ادیش کے بارے میں جو جتلتاؤں کے جو دائرے ہیں ان کو آپ وہاں سے ہی نکلتا ہوا پاتے ہیں جیسی شکشہ کی برائیاں ہیں وہ وہاں پرکولیٹ کر کے جاتی ہیں ایسے میں صرف اپواد کے روپ میں ہم پاتے ہیں کہ آپ یا آپ جیسے دوسرے لوگ جن کو اپنی ماں سے یا ایسے ادھیاپکوں اور ایسے پریویش کے قارن ایک اچھا ادھیاپک بننے کا موقع ملانے تو باقی سارے لوگ اسی وشہ سرکل کا حصہ ہیں کیا کہتے ہیں آپ میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ آج جس پریستی میں ہیں اس میں ہم بہت کچھ بھول گئے ہیں جن دشکوں کو ہم یاد کر رہے ہیں ان دشکوں میں ابھی ادھیاپن کا پیشہ اتنا لہو لہا نہیں ہوا تھا جتنا وہ آج دکھائی دیتا ہے آج تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مہم چل پڑی ہے بھارت کے سماج میں ادھیاپک کو بدنام کرنے کی اور شکشہ ویوستہ کے خوکھلے پن اس کے اپنی ویشک چرطر اتیادی سے کسی کو آپتی نہیں ہو سکتی یا کوئی یہ ایک نیا دور ہے نیا جو بھرتا ہوا نو دھانک مدھی ورغ ہے وہ ادھیاپن کو ایک نا چیز جگہ دیتا ہے اور پوری ویوستہ بھی اس سے لڑ رہی ہے میں ابھی حال میں ایک مدہ سے اس کے کام سے اور اس میں بہت طرح کی شکتیاں جن میں سے کچھ شکتیاں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جس کو آج کل بولتے ہیں ویشوی کرن اس کی شکتیاں بھی ہیں لیکن سویم بھارت کے بہتر بہت سی شکتیاں سکری ہیں لیکن یہ ستھیتی جس کو آپ ایک اور ادھیاپن کا پیشہ بہت سے ایسے یواؤں کو آکرشت کرتا تھا جو اس کی حیثیت کی کمی تنخواہ کی کمی کے باوجود اس میں اپنی زندگی کی کئی ارمان دیکھتے تھے اور جڑتے تھے یواؤں سے اور اس سمیں کے وش ودیالیوں میں مہا ودیالیوں میں سمیں مل جائیں گے اور دوسری طرف بہت خراب ادھیاپک بھی تھے اس سمیں بھی ایسی بات نہیں ہے اور وہ سمسیائیں تو شکشہ ودیالی ساتھ لگاتار بنی رہی ہیں پرشکشون کے شیطر میں اتیادی پاٹکرم کو بہت غلط ڈھنگ سے بنانے کو لے کر جس سمسیائیں پیدا بات بننا شروع ہوا ہے اسی کے دشک میں اور جب ہم ادھر کے بیس پچیس سالوں کی بات کرتے ہیں تو باقاعدے ایک جنگ چل رہی ہے جس میں ادھیاپک کوئی اسطحان ہی نہیں ہے ہمارے نئے سماج میں اور ترہ ترہ سے اس کو ستایا جا رہا ہے یا اس کی جو پرستیتیاں ہیں ان کو اندیکھا کر صرف اس کو ایک ویکتی کے ناتے آلوچنا کا پاتر بنائے جا رہا ہے جبکہ وہ ایک ویوستہ کا انگ ہے اور اس ویوستہ کا اپنا چرطر جس طرح سے بن رہا ہے اس کو سمجھے بغیر صرف ادھیاپک کو سولی پر نہیں لٹکا جا ان کو لے کر ایک اتصو جیسا ہے جیسے کہ جن کے پاس اپار دھن ہے اور ساماجک حیثیت ہے ان کے پاس چناو ہے کہ وہ رشی ویلی جیسے سکول یا مدس انٹرنیشنل جیسے یا جو بھی ویکلپک سکولنگ لیکن اس ویکلپک سکولنگ کے ساتھ ساتھ بھاری ماترہ میں دھن بھی دینے کو تیار ہے تو اس ویرودہ بھاس کو ہم کیسے سمجھیں کہ ایک طرف ادھیاپک کے خلاف یدھ چل رہا ہے اور دوسری طرف ادھیاپک اور اس کے اس ویکلپک سکول کو اپار سہیوگ بھی مل رہا ہے دیکھیں یہ تو آپ کو اس میں بھارت کا جس کو میں دوسرا بھی بھاجن کہتا ہوں وہ سمجھنا پڑے گا ایک بھاجن تو اتحاس کا حصہ ہے جو آزادی کے ساتھ ہوا لیکن ایک دوسرا بھاجن ہے جو ستر کے دشک میں جس کے بیج پڑھنے لگے تھے اور جو باقائدے اسی کے دشک کے اترار تک آتے آتے ہو گیا اور وہ ہوا اس ہمارے سماج کے مدھیم ورگ کا ایک طرح سے سماج سے الگ ہونے کا پریاس اور یہ پروفیسر یاشپال اس کو بہت اچھی طرح سے ویکت کرتے رہے ہیں کئی بار اپنی باتوں میں کہ جیسے ہم اب بھارت میں رہتے ہوئے بھارت سے الگ رہیں گے اور یہ صرف ادھاپک ایک ورگ ہے جو رہتا بھارت میں ہے اور کافی بڑا ورگ ہے اب اس کی تعداد کم سے کم بھارت کا کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سات پرتشت تو وہ ہے ہی اور اس کا عرثی ہے کہ آٹھ دس کروڑ اس کی جن سنگ ہے جو بھارت میں رہتے ہوئے بھارت کے یتھارت کو اپنے ڈھنگ سے اپنے لیے بناتا ہے اور رات ہونے پر اپنی کالونی میں باہر گیٹ پر تالہ لگا دیتا ہے جو سادھاران پانی نہیں بیتا جو ڈاک سے اپنی چٹھیا نہیں مگاتا جو کسی بھی طرح سے اب نربھر نہیں ہے سارجنک جیون پر یا سارجنک سوویدھاؤں پر تو اس کے تحت اگر شکشہ کی ایسی ویوستہ بھی ہے تو کوئی آشر نہیں ہونا چاہیے اور جو یدھ گرست ستھیتی ہے ادھیاپک کی اس میں بہت سے ادھیاپک اگر اس دنیا کو کورن کریں تو کوئی آشر نہیں ہوگا کیونکہ ان کو کہیں نہ تو جینا ہے اور ایک ادھیاپک جس میں ادھیاپک بننے کا ارمان آج بھی ہے اور چاہتا ہے وہ ساتھ میں ایک سممان جنگ جیون جینا بھی تو وہ ان شرطوں پر برداشت کر لیتا ہے کہ ہاں اگر کوئی سکول مجھے اچھی تنخوا دے رہا ہے تو میں یہاں بیس نئی جو اس کو آپ چین سکول کہتے ہیں جو نئے سکول کھل رہے ہیں سو سو دو دو سو کی چین ہیں پورے دیش میں تو وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے ایک فرانچائز کی روپ میں پرسارت کرتے ایک برانڈ ہے ان کا اور ادھیاپک کو بھی ایک ان کی چیز برداشت کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کو بھی جینا ہے لیکن یہ جو پرستی ہے یہ ایک دم نئی ہے اور میں جیسے آپ سے کہا کہ یہ دیش کا آرث ساماج سانسکرط ہر طرح بھی بھاجن ہے اور سب سے زیادہ جو چیز اس کو بھی 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 اور اور جو لگاتار ادھر کے تیس پینتیس ورشوں میں ہمارے ساماج کے اس بٹوارے کو ویکت کرتی ہے اس سمیہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ علاقہ دریہ گنج کے اتر میں ہے اگر آپ دریہ گنج کے دکشن میں چلے جائیں تو پھر آپ کے لئے ہندی کی کتاب خریدنا بھی دو بھر ہو جائے گا آپ فلپ کارٹ سے خرید پائیں گے یا ہندی کی کوئی پترکہ بھی آپ کو کھان مارکیٹ سے لے کر ساکیت تک گھاؤں تک کہیں نہیں ملے گی اگر آپ خرید چاہیں گے انتیم موقع آپ کشمیر گیٹ سے گزر رہے ہو یا دریہ گنج پہنچنے سے پہلے خرید لیں تو اس شہر کا بٹوارہ دیکھیں یا اگر آپ کسی بھی شہر کا بٹوارہ دیکھیں کہ کہاں کہاں کس بھاشا میں بات کر سکتے ہیں کس بھاشا میں لوگ آپ کو سن پائیں گے سمجھ پائیں گے تو اس سے بڑا کیا پرتیق ہو سکتا ہے کیا پرمان ہو سکتا ہے تو اسی صندرم میں شکشا کو دیکھنا چاہیے کیونکہ شکشا کوئی الگ سے اگنے والا پھول نہیں ہے وہ اسی اب ہوا میں کھل رہا ہے تو چاہے وہ شکشا ہو چاہے وہ بھاشا کا سوال ہو اور ادھا پک کے سامنے پروگرام کے اس حصے میں ہم درشکوں سے اجازت لیتے کرشن کوار کے ساتھ بیت سلسلہ جاری ہے بات چیت کا اگلا حصہ دیکھ اگلی پروگرام میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے feedback rs tv gmail dot com پر جیسے مجھے یاد 1968 میں میں کبھی ڈلی تب تک نہیں آیا تھا لیکن راق درباری ایک کتاب آئی اور مجھے سمجھتا ہوں کہ پوری ہندی پٹی میں نہ معلوم کتنے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہماری بات کہہ رہی ہے اور اس لئے وہ روچی کا وشاہ بن گئی سب کو پسند آنے لگے لگا کہ اس کو جس سادی نے نہیں پڑھا اس سے بات کیسے کی جائے جس نے اس طرح کے واق کی نحیم پڑھے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے پرشن سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس میں پات دوسرے سے کہتا ہے جب سے پڑھلک گئے ہو پڑھے پڑھے